اسلام علیکم دوستو اب آس خوکر حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور میری آج کی ویڈیو دنیا کے سب سے خوبصورت کیپٹل یعنی کہ ہمارے پیارے پاکستان کے پیارے شہر اسلام آباد کی ویڈیو ہے جسے راول لیک ویو پارک کہا جاتا ہے یہ بہت خوبصورت پارک ہے تو آئیں میرے ساتھ میں آپ کو آج اس پورے پارک کا ڈرون اور نیچے والے کیمرے دونوں کا مکس ایک ویو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں اس وقت جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ویو پوائنٹ ہیں جو بہت سیفٹی کو مدے نظر رکھ کر بنائے گئے ہیں اور سیلفی کے دیوانوں کے لیے یہاں سیلفی پوائنٹ بھی بنائے گئے ہیں تاکہ سیلفی کے جنونی حضرات جو ہیں وہ جھیل میں گرنے کی بجائے سیفٹی سے اپنی سیلفیز لے سکیں تو یہ سامنے جو راؤنڈ میں نظر آ رہا ہے یہ سیلفی پوائنٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ بوٹنگ پوائنٹ سے مری روڈ تک یہ ڈیڑھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے اگر آپ اسلام آباد سے مری کی طرف نکلیں تو شہر سے باہر نکلتے ہی آپ کو اپنے سیدھے ہاتھ پہ ایک سائن بورڈ نظر آئے گا جس پہ لیک ویو پوائنٹ لکھا ہوتا ہے تو اس سے آپ اندر آ جائیں تو اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ راول ڈیم پہ جو پانی روک کر جھیل بنائی گئی ہے اس کے ساتھ اس پارک کو بنایا گیا ہے یہ بہت بڑی پارک ہے اور یہ بہت بڑی جھیل ہے جو دریائے کورنگ جو کہ منتیہ گلی مری اور ان ہمالیا کے پہاڑوں سے آنے والے پانی کو روک کر بنائی گی ہے تو دیکھیں اس میں جھیل کے اندر چھوٹے چھوٹے مسنوی جزیرے بھی بنائی گئے ہیں جو بہت خوبصورتی سے ان کو بڑی ترتیب کے ساتھ ایک کے بعد دوسرا جس پہ ہم بوٹنگ پوائنٹ سے کشتی میں بیٹھ کر ان جزیروں میں جا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہ سامنے بوٹنگ پوائنٹ ہے اور یہاں سے آگے وہ سامنے جزیرے ہیں جو جھیل کے اندر مسنوی بنائی گئے ہیں اور ان کے اندر ایک چھوٹا سا جنگل نما خوبصورت محول کیا گیا ہے تو بہت خوبصورت پارک ہے میرے ساتھ رہیں میں آپ کو مکمل اس جھیل کا اور پورے پارک کا ایک خوبصورت view دکھاتا ہوں جس میں کچھ کرپس جو ہیں وہ ڈرون کے اور کچھ کیمراز کے ہیں دونوں کا مکس اپ ہے یہ تو اس وقت جو یہ جزیرہ دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح کے اور بھی کافی زیادہ جزیرے ہیں جو مسنوی طور پر بنائے گئے ہیں اور فشنگ کے دیوانے یہاں آکے مچھلی پکڑنے کا اپنا شوق پورا کرتے ہیں تو دیکھیں اس وقت بھی سامنے میں تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں کچھ مچھلی پکڑنے والے اپنا شوق پورا کر رہے ہیں اور یہ اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں جن پہ جا کے یہ فشنگ کے دیوانے اپنا شوق پورا کرتے ہیں تو دیکھیں یہ فشنگ کارڈ لگا کے وہ مچھلی کے لگنے کا انگذار کر رہے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو ڈرون سے پورے پارک کا ایک ویو دکھاتا ہوں اور اس پارک میں مجود تمام جو بچوں کے جھولے اور تمام خوبصورت پھول اور پھولوں سے لدے ہوئے جو درخت ہیں تو سارے ویوز آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں بھی جو فشنگ کا دیوانہ ہے وہ دیکھیں مچھلی پکڑنے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے تو یہاں کشتی میں بیٹھ کے انجزیروں پہ جائے جاتا ہے وہاں جا کے پھر لوگ پکنک بھی کرتے ہیں اور مچھلیاں بھی پکڑتے ہیں اور ہر انسان اپنے اپنے ذہن کے مطابق اس جھیل کو اور پارک کو انجوائے کرتا ہے تو دیکھیں اس وقت میں ڈرون سے اس طرف آپ کو دکھاتا ہوں پورے پارک کا ایک ویو تو چلیں میرے ساتھ رہیں اور میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی آن کر دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کے نوٹیش فیکیشن آپ کو پہنچتے رہیں اور پورے پاکستان کی خوبصورتی میرے ساتھ آپ کو بھی دیکھنے کو ملتی رہے تو چلیں ہم پارک کی طرف چلتے ہیں یہ نیچے جو رانڈ باؤڈ ہے یہ بوٹنگ پوائنٹ ہے جہاں سے کشتی میں بیٹھ کے پھر ہم آگے جزیروں کی طرف جاتے ہیں تو یہاں سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو خوبصورت پارک کا پورا ویو آپ کو میں دکھاتا ہوں انتہائی شاندار پارک ہے اور دیکھیں اس وقت جو ایرو کے نیچے جو درخت آپ کو دکھا رہا ہوں یہ پھولوں سے لدے ہوئے خوبصورت درخت ہیں تو اس وقت یہ بہار کا موسم ہے یہ اپریل کے مہینے کی تقریباً پچیس کی ویڈیو ہے یہ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف جو پھول ہیں وہ درختوں پہ بہت زیادہ ہر طرف پھول ہی پھول آپ کو نظر آتے ہیں تو انتہائی خوبصورت رنگوں سے یہ مزین درختوں پہ لدے ہوئے یہ خوبصورت پھول پارک کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے ہیں اور اس سے زیادہ یہ پھولوں جیسے اندنیم انہیں خوبصورت بچے اس پارک کی رونت کو دوبالا کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں بھی دوسرے درختوں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے اوپر بھی یہ بہت خوبصورت اور بڑے دلکش انداز میں لڑکے ہوئے یہ خوبصورت پھول ہیں جو بھار کے موسم میں اس پارک کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے ہیں تو چلیں آگے بڑھتے ہیں یہاں میں ایک چیز آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ نیچے راستے کے ساتھ جو کیاریاں بنائی گی ہیں پھولوں کی اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنے خوبصورت اس وقت پھول کھلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ لیفٹ سائیڈ والی جو کیاری ہے اس میں بھی جھاڑی نما ایک پودا ہے جس پہ بہت خوبصورت گلابی رنگ کے پھول کھلے ہوئے ہیں اور دوسری طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں ہر پارک کے پورے راستے میں دونوں طرف جو کیاریاں ہیں وہ اس وقت پھولوں سے بھری ہوئی ہیں تو اس طرف دیکھیں یہ بھی ایک خوبصورت جھاڑی نما پودا ہے پارک میں انجوائے کر رہے ہیں چلیں اب ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو میں آپ کو پورے پارک کا ویو ڈرون اور کیمروں کے دونوں کا مکس اپ دکھاؤں گا دیکھیں اکثر ہم پارک میں فیملی کے ساتھ جاتے ہیں تو وہاں باتھرومز کا بڑا پرابلم ہوتا ہے مگر اس پارک میں ہر چیز کو ذہن میں رکھ کے یہ پارک بنائے گی ہے کیونکہ یہ کیپٹل کی پارک ہے دیکھیں یہ اس وقت ایرو کے سامنے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں یہ باتھروم ہے جو بڑے ساف ستھرے اور بہترین بنائے گئے ہیں فیملیز اور بچوں کے لیے کسی طرح کا کوئی پرابلم نہ ہو تو یہاں سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھیں دونوں طرف کی کیاریوں میں اتنے خوبصورت پھول ہیں کہ جگہ جگہ رکھ کر ان کو ریکارڈنگ کرنا میری مجبوری بن گیا کیونکہ اتنے خوبصورت اور دلکش پھول تھے اور ہر کیاری میں مختلف قسم کے موسمی پھول تھے جو مختلف قسم کے رنگوں سے اس پارک کی خوبصورتی کو چار چان لگا رہے ہیں دیکھیں کیسے خوبصورت قدرت کے بنائے ہوئے رنگ ہیں اور ہر طرف ہر کیاری میں مختلف قسم کے بہت خوبصورت پھول ہیں میرے خیال کے مطابق یہ پاکستان کی سب سے خوبصورت پارک ہے جس میں آپ کو ہر طرف پھول ہی پھول نظر آتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں قدرتی جو چیڑ کے درخت ہیں وہ اس کی خوبصورتی کو چار چان لگاتے ہیں اور دیکھیں یہ بچے پھولوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالی کی بنائی ہوئی اس نرم و نازک تقلیق کو محسوس کر کے بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں وہ ہر طرف آپ کو پھولوں کی بہار کی طرح ایک رنگ نظر آتے ہیں ہر طرف درختوں پہ کیاریوں میں پھول ہی پھول نظر آتے ہیں تو چلیں ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا پارک ہے اور یہ پلپل اس کے درمیان میں ایک بہت بڑا راؤنڈ باؤٹ بنایا گیا ہے اور دونوں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑا پارکنگ ایریہ دیا گیا ہے تاکہ ٹریفک کا فلو ڈسٹرم نہ کرے یہ ایرو کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا راؤنڈ باؤٹ ہے گاڑیاں آتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں اور دونوں طرف جو پارکنگ ہے بہت خوبصورت اور بڑی پارکنگ بنائے گی ہے تو اس طرف ایرو کے نیچے دیکھیں یہ سارا جوائی لینڈ ہے جس میں بہت انگلیش ٹائپ کے جھولے ہیں آپ دیکھیں کیسا جو انجوائے کے دیوانے بچے ہیں ان کے لیے یہاں بہت زیادہ خوبصورت اور جدید قسم کے جھولے بنائے گئے ہیں یہ بھی ایک جھولہ ہے اس میں بچے بیٹھ کر انجوائے کرتے ہیں تو اسی طرح یہ پورا پارک بہت خوبصورت پارک ہے اور اگر آپ مری کی طرف آئیں تو میرا مشورہ ہے کہ آپ اس پارک کو ضرور وزر کریں بچوں کے لیے انجوائے کا بہت زیادہ سامان ہے اس پارک میں یہاں سے میں دوسری طرف آپ کو دکھاتا ہوں اس طرف بھی ایک جوائی لینڈ بنا ہوا ہے اور اس میں بھی بہت زیادہ جھولے ہیں یہ دیکھیں آپ اس وقت نیچے دیکھ رہے ہیں یہ سارے جھولے ہیں دوستوں میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ مری کی طرف جا رہے ہیں تو مری روڈ پہ اسلام آباد سے نکلتے ہی آپ کو لیک ویو پوائنڈ کے نام سے ایک سائن بورڈ نظر آئے گا تو وہاں سے آپ ٹن لیں تو ٹھیک ڈیڑھ کلومیٹ کے بعد آپ سدھا جھیل تک پہن جاتے ہیں دوستوں دیکھیں یہاں اونڈ کی سواری گھوڑوں کی سواری اور بچوں کے انجوائیمنٹ کے لیے یہاں بہت انگلیش اور جدید قسم کے جھولے موجود ہیں جو بچوں کے لیے بہت زیادہ تفریق کا سامان پیدا کرتے ہیں تو اس طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سفید اور سیاہ رنگ کے خوبصورت گھوڑے جن پہ گھوڑ سواری کر کے بچے بہت زیادہ لوتفندوز ہوتے ہیں تو میرے ساتھ رہیں میں آپ کو پورے پارک اپ ایک ویو دکھاؤں گا دھون کا بھی اور کیمروں کا بھی یہ دونوں کا مکس اپ ہے تو یہاں آپ کو بہت خوبصورت تک شاپس بھی ملتی ہیں جہاں سے آپ فریش یوز اور چپس وغیرہ جو سیز بہت لیں اور بہت زیادہ چھوٹا چھوٹا سامان جو بچوں کی سنڈیدہ چیزیں ہوتی ہیں وہ یہاں دستیاب ہیں اور بچے جب کسی پارک میں جاتے ہیں تو پھر کون آئسکریم لگائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے چلیں ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے ڈرون کا پورا جو چکر ہے اس کا پورا کرتے ہیں اور یہاں کسی اچھے ڈرائیور کی طرح میں نے راؤنڈ باؤ کے اوپر ڈرون کو ٹرن دیا اور اب واپسی پہ میں لیفٹ سائٹ کی تمام چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں راؤنڈ باؤڈ سے تھوڑا سا آگے جائیں تو لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں یہ لوہے کا بہت بڑا جال ہے جو لوہے کے بڑے بڑے ٹاورز کے اوپر اس کو بڑے طریقے سے لگایا گیا ہے اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درخت بھی ہیں اور پیدل واک کرنے کے لیے پکڑنیاں بھی بنی ہوئی ہیں اور اس پورے جال کے اندر پرندے بلکل ایک ازاد آنا محول محسوس کرتے ہیں جس میں وہ اڑتے بھی ہیں اور ان کو قید کا محسوس نہیں ہوتا کہ وہ قید کی زندگی گزار رہے ہیں تو چلیں میں تھوڑا اس کو بیرونی منظر دکھاتا ہوں کہ یہ سارا برڈ پارک ہے اور اس کو بہت بڑے جال کے اندر پرندوں کو ایسا محول دیا گیا ہے تاکہ وہ قید محسوس نہ کریں اور ازادی سے اندر اڑتے بھی رہیں دیکھیں یہ بڑے بڑے لوہے کے جو ٹاور ہیں ان کے اوپر یہ جال لٹکیا گیا ہے اور ناظرین میں ایک چیز آپ کو دکھاتا چلوں کہ اس کے باہر جو لکھا ہوا ہے اب یہ خدا بہتر جانتا ہے ٹھیک ہے یا گلت ہے مگر اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ دنیا کا تیسرا بڑا برڈ ایویاری ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا جو دارال حکومت اسلام آباد ہے یہ دنیا کا سب سے خوبصورت دارال حکومت مانا جاتا ہے اور اس پارک میں دیکھیں باربی کیو ایریاز تاکہ جہاں لوگ باربی کیو کے دیوانے آ کے باربی کیو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی الگ جہنے بنائی گئی ہیں تاکہ پارک کی خوبصورتی خراب نہ ہو اور حس خراب نہ ہو تو چلیں اب میں واپس آپ کو جھیل کی طرف لے کے جاتا ہوں تو دیکھیں یہاں جھیل کے اندر یہ جو خوبصورت جزیرے ہیں اب میں ڈرون سے تھوڑا کلوز کر کے آپ کو ان کا ایک پوری لکھ دکھاتا ہوں بڑا خوبصورت ایک چھوٹے چھوٹے سے جنگل ہیں اس کے اوپر اور بڑے خوبصورت انداز میں اور ڈیزائننگ میں یہ جزیرے بھائے گئے ہیں جن کو دیکھنے میں ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ قدرتی سمندر کے اندر چھوٹے چھوٹے جزیرے ہوتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کشتی کھڑی ہوئی ہے کوئی یہاں کشتی پہ کسی کو اتار کے پھر کشتی واپس جا رہی ہے تو اس سے آگے اور جزیرے ہیں جھیل پارک اور یہ مسنوی جزیرے اس پوری پارک کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے ہیں تو اب میں آپ کو تھوڑا بیرونی کناروں کے مناظر دکھاتا ہوں یہ سامنے راؤنڈ بورڈ جو ہے یہ بوٹنگ پوائنٹ ہے اور یہاں سے یہ سیدھا مڑی روڈ تک اسی طرح بلکل سٹریٹ سیدھا ہے اس کے درمیان میں جا بجا راؤنڈ بورڈ بنائے گئے ہیں تاکہ ٹریفک کا فلو متاثر نہ ہو کیونکہ اتوار والے دن یہاں بہت زیادہ راش ہو جاتا ہے اور دیکھیں جھیل بھی بہت بڑی ہے راول ڈیم بہت بڑا ڈیم ہے جو کہ ہمالیہ کے پہاڑوں سے بہ کرانے والے پانی جو کہ دریائی کورن کے ذریعے یہاں تک پہنچتا ہے اور یہاں اس کو روک کر یہ جھیل بنائی گئی ہے جسے بجلی پیدا کی جاتی ہے اور بجلی پیدا کرنے کے علاوہ اس جھیل سے پھر یہ فائدہ لیا گیا کہ اس کے ساتھ پارک بنا کے اس کو بہت خوبصورت ایک مقام بنا دیا گیا جس کو یہاں مقامی لوگ بھی اور دوسرے شہروں سے مری کی طرف آنے والے لوگ بھی انجوائی کرتے ہیں اگر آپ لوگ کبھی مری جاتے ہوئے اس کو انجوائی کرنے سے محروم رہے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ آپ جب بھی کبھی مری کی طرف آئیں تو اسام آماباد سے نکلتے ہیں اس پارک کے اندر جائیں اور اس کی خوبصورتی سے تو دیکھیں اس کی باہر والی سیڈوں پہ جو کنارے ہیں کناروں کے اوپر سیفٹی کو ذہن میں رکھ کے یہ جنگلے لگائے گئے ہیں تاکہ بچے بلکل بلا جچک کھیلتے رہیں اور والدین کو پریشانی نہ ہو کہ کوئی بچہ جھیل کے اندر نہ گر جائے اور پوری جھیل کے جتنا اس کا ایریا ہے پارک کا پوری جھیل میں اس کے خوبصورت اور مضبوط جنگلے لگائے گئے ہیں تاکہ بچوں کی سیفٹی رہے اور ہر طرف آپ کو پبلک نظر آتی ہے یہاں فیملیز بچے بڑے بڑے ہر عمر کے انسان آپ کو یہاں انجوائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے بہت خوبصورت پارک ہے اور ہر لحاظ سے اس پارک کو خوبصورت بنائے گیا ہے اور بچوں کی تفریح کے لیے بہت زیادہ یہاں سامان مویسر ہے جس میں بہت زیادہ انگلیش قسم کے جدید جھولے اور کشتی رانی کا انتظام ہے ویو پوائنٹ ہیں اور دیکھیں ترہ ترہ کی خوبصورت رنگوں سے بلکل بھرے ہوئے یہ جھولے رات کو بھی اس پارک کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے ہیں اور ہر طرف آپ کو رات کو روشنیاں ہی روشنیاں اور مختلف رنگوں سے سجے ہوئے یہ خوبصورت جدید قسم کے جھولے نظر آئیں گے جس میں بچے بہت زیادہ لوتف اندوز ہوتے ہیں دوستو میرا چینل سابسکرائب کرنے اللہ حافظ